ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سرادس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائریکٹر سی پی ڈکشیٹ کی ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویورز ایزا ڈائریکٹر سی پی ڈکشیٹ کی انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی کا نام ہے سن توشم جو کہ انیس سو پشپن میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک تیلگو لینگویز کی مووی تھی اور بولیورٹ فلم انڈسٹری کے لیے سی پی ڈکشیٹ نے کتنی موویز ڈائریکٹ کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلاک بسٹر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویوریز ایزا ڈائریکٹر سی پی ڈکشیٹ کی ڈیبیو مووی تھی سن توشم فلم کی لیڈ کاس میں انٹی آر راما راؤ انجلی دیوی گوپی اور جمانہ شامل تھے اور تیلگو لینگویز کی یہ مووی انیس سو پچپن میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک میوزیکل مووی تھی جسے باکس آفیس پر ایک ایوریج مووی کرار دیا گیا سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی نیا آدمی فلم کی لیڈ کاس میں انٹی آر راما راؤ انجلی دیوی گوپی اور جمانہ شامل تھے یہ فلم انیس سو چپپن میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ تیلگو لینگویز کی مووی سن توشم کا ریمیک تھا یہ ایک ڈراما میوزیکل مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کبھی اندھیرہ کبھی اوجالہ فلم کی لیڈ کاس میں کشور کمار نودان اور کمکم شامل تھے یہ فلم انیس سو اٹھاون کو ریلیز ہوئی تھی کبھی اندھیرہ کبھی اوجالہ ایک فیملی ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پارس فلم کی لیڈ کاس میں سنجیف کمار، راکھی، محمود، فریدہ چلال، شترکن سینہ شامل سے یہ فلم انیس سو اکتر کو ریلیز ہوئی تھی پارس ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیکس پوائنٹ ٹو سٹار دیے گئے تھے پچپن لاکھ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں سی لاکھ کے کلیکشن کیا اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں ایک کروڑ پچپن لاکھ اور باکس آفیس پر پارس کو ایک کیاوریج مووی قرار دیا گیا سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ننہی کلیاں فلم کی لیڈ کاس میں چندراما بادری، رومہ بادری اور برامہ چاری شامل تھے یہ فلم 1971 کو ریلیز ہوئی تھی ننہی کلیاں ایک ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر فلاپ ثابت ہوئی سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ہارڈ جیت فلم کی لیڈ کاس میں ریحانہ سلطان، انیل دھون، رازہ سلوزہ اور ساری کا شامل تھے یہ فلم 14 اپریل 1972 کو ریلیز ہوئی تھی ہارڈ جیت ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 5.3 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر اسے کیبرج مووی قرار دیا گیا سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پگلی فلم کی لیڈ کاس میں راکھی گلزار، راکیش روشن، رنجیت بیدی اور بندو ڈیسائی شامل تھے یہ فلم 1974 کو ریلیز ہوئی تھی پگلی ایک ایک ڈکشن کرائن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی فقیرہ فلم کی لیڈ کاس میں شیشی کپور، شابانہ آزمی، اسرانی، ارونا ایرانی، افتیخار اور دینی، ڈین جونگ با شامل تھے یہ فلم 6 اتمبر 1976 کو ریلیز ہوئی تھی فقیرہ ایک ایک ڈکشن تھرل دراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.4 سٹار دیا گئے تھے ایک کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ پچاس لگ کے کلیکشن کی اور فلم کی ورڈ ورڈ کلیکشن میں پانچ کروڑ اور باکس آفیس پر فقیرہ کو ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گزب فلم کی لیڈ کاس میں دھارمیندر، ریکھا، رنجید، جگدیب، ارونہ ایرانی اور شہرط سکسینہ شامل تھے یہ فلم 28 مئی 1982 کو رلیز ہوئی تھی گزب ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.8 سٹار دیا گئے تھے ایک کروڑ پچاسی لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ پچاس لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ پر کلیکشن میں 6 کروڑ پچیس لاکھ اور باکس آفیس پر گزب کو ایک سی میں ہٹ فلم قرار دیا گیا سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی مظلوم فلم کی لیڈ کاس میں سوریش اوبرائے، انیتہ راج مندہ کنی، امان ویرک، آرجن اور شکتی کپور شامل تھے یہ فلم 1986 کو رلیز ہوئی تھی مظلوم ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.7 سٹار دیا گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دوست غریبوں کا فلم کی لیڈ کاس میں گووینڈا، نیلم کوٹھاری، سمچ سیگل اور ستیش شاہ کے علاوہ رضا مراد بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 13 جنوری 1989 کو رلیز ہوئی تھی دوست غریبوں کا ایک ایکشن کامیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.6 سٹار دیا گئے تھے ایک کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 90 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کی ورڈ وارڈ کلیکشن میں ایک کروڑ 65 لاکھ اور باکس آفیس پر دوست غریبوں کا ایک فلاف فلم ثابت ہوئی سی پی ڈکشیٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بیٹا ہو تو ایسا فلم کی لیڈ کاسپ میں گوویندہ، ورشاہ، اسگونکر، رضا مراد شامل تھے یہ فلم 21 اکتوبر 1994 کو رلیز ہوئی تھی بیٹا ہو تو ایسا ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4 سٹار دیا گئے تھے 95 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 81 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں ایک کروڑ 38 لاکھ اور باکس آفیس پر بیٹا ہو تو ایسا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر سی پی ڈکشیٹ کی رلیز آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے تو ویورز سی پی ڈکشیٹ نے ایزا ڈائریکٹر بارہ موویز ڈائریک کی ہیں جن میں سے ان کی ایک مووی ہیٹ، ایک سی می ہیٹ، تین موویز ایوریج، چھ موویز فلوپ اور ایک ڈیزاسٹر رہی تو اس حساب سے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں سی پی ڈکشیٹ کا سکسیس روشو بنتا ہے 41.67% تو ویورز یہ تھی ڈائریکٹر سی پی ڈکشیٹ کی ایزا ڈائریکٹر رلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو سی پی ڈکشیٹ کی رلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین نظر ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا لائکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سبسے پہلے آپ کو مجھ دی رہیں ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ